بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے آرہ سے ہمیں متعلق کیا کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں ان سنسنی خیز حالات اور کشاکشی کے بعد خمرہ سفر شروع ہو گیا یہ لوگ مجھے اپنے کسی گمپ لے جا رہے تھے جس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا ورنہ تمہیں یہی سمجھا تھا کہ یہاں سے یہ دوبارہ کاروان سرائے کر رخ کریں گے مگر اب پتہ چلا کہ یہ لوگ اب وہاں صرف توفان اور رات کزارنے کے لیے کاری درست کرنے کے بعد آگے جانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے مجھے برومی کی فکر ستانے لگے وہ میرے اس طرح غائب ہونے پر کافی فکر مند ہو گئی ہوگی قوم میں اپنی دانش میں چالاکی تو چل رہا تھا مگر خطرات اپنی جگہ موجود تھے اتنی چالاکی کے باوجود اگرچہ فوری خطرے سے بچ گیا تھا مگر یہ خطرہ ٹلا نہیں تھا اب میرا ذہن پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرنے لگا اپنی مہرم پٹی تو میں نے کروالی تھی لیکن حالت ایسی تھی کہ میں کم از کم تنہ تنہا ان کا مقابلہ کرنے سے کاثر تھا اس پر مستضاد یہ لوگ مجھے اپنے جس تہشدہ ٹھکانے پر لے جا رہے تھے کوئی بائد نہیں تھا کہ وہاں ان کے اور بھی جنگ جوز ساتھی موجود ہوتے تب میں کیا کرتا حالانکہ میں اب ان کے لیے بیکار ہو چکا تھا دوسری تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ رومی مجھے کہا اور کیسے ٹھونڈ سکتی تھی اس کی ذہنی فراست پر کوئی شبہ تو نہیں تھا گوپو کے ساتھ مل کر وہ ٹائنوں کی نشانات پر بھی رہنمائی حاصل کر سکتی تھی مگر یہاں تو کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ برفباری اچانک شروع ہو جاتی اور سب کچھ برف تلے مٹ کر ختم ہو جاتا یہ سفر کبھی تیز اور کبھی آہستہ ایک نہموار اور بلخات راست پر جاری تھا میں اکمی سیٹ پر پڑا تھا میرے اکم میں دروازہ تھا دفتہ نے ایک خیال تیزی سے میرے ذہن میں کلک ہوا اگر میں انہی ہچکولوں اور چھٹکوں سے واحدہ اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر لڑک جاؤں تو اس کی آگے کا تصور کر کے میں ہی لرز گیا بے شک گاڑی کے رفتار زیادہ تیز نہیں تھی لیکن میں زخمی تھا لڑک کر خود کو گرانے سے میرا زخم کھل سکتا تھا بلیڈنگ دوبارہ ہو سکتی تھی لیکن یہ رزق اس رزق سے کہیں زیادہ کم تھا کہ میں اپنے خونی دشمنوں کے نرغے میں تھا وہ مجھے اپنے کسی کیمپ نامی ٹھکانے میں لے جا کر گولی پی مار سکتے تھے کافی دیر سوچ بیچار کرنے کے بعد میں نے رزق لینی کا فیصل کر ڈالا میں نے موقع تاک کر آؤ دیکھا ناتا ہو پا مشکل تمام دروازہ اٹھا کر خود کو باہر گراتیا گرنے سے چند ہی لحظے پہلے مجھے کسی کے چلا کر بولنے کی آواز بھی سنائی دی تھی جیسے کہ میرے باہر لڑک جانے پر خبردار کر رہا ہو میں اس آواز کو پہچان گیا تھا یہ گوھر شاہ تھا لینڈروور سے نیچے گرتے ہی میں کافی دور تک لڑکتا چلا گیا مارے تکلیف کے میرے موہ سے چیخیں بھی برامت ہو رہی تھی پھر ایک مقام پر میرا مظروف وجود کہیں ٹکا یہ کسی پرفیلے ٹیلے یا پہاڑی کی گر تھی کوئی ہم کسی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے میری سانس بری طرح پھول رہی تھی زخم حسب توقع پھر کھل گیا تھا وہاں درد کی سوئی ہوئی ٹیسیں دوبارہ چاک پڑی تھی میری حالت خاصی نگفتہ با تھی میں کی گر کو پکڑے ہوئے تھا کہ ہول کر رہے کیا میرے نیچے ڈھالان تھی جس کا انت دیکھنے سے میں کاثر تھا اسی وقت میری کانوں میں گاڑی کی آواز سنائی تھی وہ میری تلاش میں واپس آ رہے تھے میں نے خود کو ہنوز کی گر سے یوں لپٹا رکھا تھا جسے اس کا ساتھ چھوٹا تو پھر نیچے کے جاؤں کا میں تھوڑی کوشش کیوں اور سرکتا ہوا دائیں چانب ہو گیا شکر تھا کہ یہاں قدرے روئدگی تھی درخت اور جھاڑیوں کے علاوہ چھوٹے بڑے ٹیلے بھی دکھائی دے رہی تھی مجھے لینڈ روور کی جھلک نظر آ گئی تب تک میں جھاڑیوں اور چھوٹے بر فیلے ٹیلوں کی آڑ کا سہارا لیتے ہوئے ایک جگہ دوبارہ ٹک گیا لینڈ روور قریب پہنچ کر رک گئی تھی وہ لوگ نیچے اترے تو دیکھا ان تینوں بدبختوں کے ہاتھوں میں خوفناک پستول نظر آ رہے تھے گہور شاہ ان سے جھلا کر کہہ رہا تھا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ہم سے چالا کی کھل رہا ہے اسے ادھر ہی گولی مار دینی چاہیے تھی ٹانٹ وری مسٹر شاہ وہ بچ کر اب بھی کہیں نہیں جا سکتا یہ عورت تھی اس کے لہجے کی سنگینی محسوس کرتے ہی میں حیران سے رہ گیا وہ خاصی سب واقت میں ضراری تھی پھر وہ تینوں چھک کر نشان دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے تین مختلف رخ پر مجھے تلاش کرنے لگے میں نے حد تا تھا ہتھیار نام کا ایک شاکو تک میرے پاس نہیں تھا شانے کا زخم الگ کھل کر مجھے عذیت سے توچار کی ہوئے تھا چریانے خون پھر ہونے لگا سردی کی سبب کچھ کم صحیح مگر یہ سلسلہ جاری تھا میرے سانسے تیز تیز چل رہی تھی مو کچھ گھوا جا رہا تھا میں بار بار اپنے ہوتوں پر زبان پھیر رہا تھا آسو یاس کی کیفیات تلے مجھے سوچنے میں دیر نہیں لگی کہ اب ان تینوں اسلحہ بدست دشمنوں سے نابرد آزما ہوئے بغیر میری خلاصی ممکن ہی نہتہ اور زخمی حالت میں میں کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا تھا یا میں نہیں جانتا تھا بس بکا کی جنگ تھی یہ جان بچانے کا جنونی جذبہ تھا اس نے میرے اندر حوصلہ عطا کیا میں تو اس سے قبل بھی زیادہ ختمناک حالات کا شکار رہا تھا اور خدا نے میری مدد کی تھی یقینا وہ اب بھی میری دستگیری فرمائے گا اللہ کا نام لیتے ہی میرے اندر جیسے ایک اندائی توادائی اور نیا حوصلہ جاگا تب ہی اچانک میں نے یورپین عورت کو قریب آتے دیکھا ڈیبرگ اور گوھر شاہ دو مختلف سمتوں میں مجھے ٹھونڈ رہے تھے وہ بھی قریب ہی تھے میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور ایک موٹی سی شاخ جھاڑیوں کی جڑوں میں تلاش کر کے کھینچ کر توڑتی اور اسے ہاتھ میں پکڑ لیا میں تو بکر عورت کا قریب آنے کا انتظار کرنے لگا جیسے بھٹکے ہوئے شکاری کے قریب آنے کا ایک درندہ منتظر ہوتا ہے شکاری جیسے ہی قریب آیا میں نے اس کے جسم کے کسی حصے میں ضرب لگانے کی بیوکوفی کرنے کے بجائے اس کے پسٹول والے ہاتھ پر موٹی شاہ کے ضرب اس زور سے لکھائی کہ مجھے پوری توقع تھی کہ یہ کارگر ثابت ہوگی لیکن شاید پریشانی اور وحشت تلے میں بھول گیا تھا کہ عورت نے ہاتھوں میں موٹے کرم دستانے پین رکھے تھے یوں نتیجہ اس کے برعکس سے برامت ہوا اس کے ہاتھ کو بس ایک ذرا جھٹکا لگا لیکن میری موجودگی اس پر آیاں ہو گئی تھی پسٹول اس کے ہاتھ میں دبا رہا اپنے ناگامی پر میں قدر جھلا گیا تھا کہ میں کوئی پرواہ کیا بغیر غور رہا تھے ہوئے اس کی جانب پڑھا اس نے پسٹول کا رخ میری جانب کرنا چاہا تھا کہ میں نے اپنے پورے جسم کی ٹھوکر پر اسے لے لیا ہم دونوں بھی برف پر گرے میری تو اپنی حالت ایسی نہیں تھی کہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا بس ایک آخری داؤ کے طور پر میں نے یہ درانہ وار حرکت کی تھی حالانکہ میں زخمی بھی تھا شانے کے زخم نے ایک طرح سے مجھے آدھا مفلوج کا رکھا تھا لیکن شاید یہ میری قوت ارادی تھی جس کے بل پر میں اتنا کر سکا تھا گرتے ہی میں نے موقع پا کر اپنے بائے ہاتھ کے گھونسے کی پر پور زرب اس کے ناک پر رسید کر ڈالی اس کے حل سے چیر خارج ہو گئی میری نظریں اس کے پسٹول پر تھی یہی وہ ہتھیار تھا جس کے ہاتھ آ جانے سے میری جسم کی نصف معذوری کا آزالہ ممکن تھا ہتھیار بدست دشمن اور میرے درمیان کسی حد تک طاقت کا توازن بھی برقرار ہو جاتا وہ تو نیڈحال ہو گئی میں نے اسے چھوڑ کر برف پر گرے ہوئے پسٹول کو اچھک لیا اور دوبارہ عورت پر وقت زائع کے بغیر لپک کر جھاڑیوں میں چلا گیا میں جانتا تھا کہ اس کی چیخ پر ڈی برق اور گوھر شاہ اس طرح متوجہ ہونے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے اور وہی ہوا عورت برف پر بڑی کرا رہی تھی اس کے موں سے اور ناک سے خون بھل بھل بہچا رہا تھا وہ زخمی ناغن کی طرح بار بار اپنا سر دائیں بائیں مار رہی تھی شاید میرے گھونسے کی ضرب اس نازک اندام خاتون کے لیے کچھ زیادہ ہی سوردار ثابت ہوئی تھی مجھ اس کی متعلق پرواہ نہیں تھی یہ لوگ خونی سوداگر تھے میں ان کے ہر کارندے کا یہی انجام کرنا چاہتا تھا یہ بھی میرے انتقام کا حصہ ہی تھا ساتھی عورت کی چیخ و پھکار سن کر ڈی برگ اور گوھر شاہ فوراں اس کے پاس سان پہنچے تھے اس کے حالت زار دیکھ کر اسے سنبھالنے کے بجائے اس قدر خوف صدا ہوئے کہ یک دم ایک دوسرے کے ساتھ پشت ملا کر پستول تان کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں میں ان پر بھی کسی قیامت کی طرح اچانک ٹوٹنا پڑوں وہ دونوں میرے نشانے پر تھے لیکن میں ہاتھ آئے بازی کو جلد بازی میں گوانا نہیں چاہتا تھا یہ موت کا کھیل تھا ایک ذرا موقع ملتے ہی حریف ایک لحظے کے اندر اندر موت بانٹنا شروع کر دیتے اگر میں ان دونوں میں سے ایک کو نشانہ بناتا تو دوسرا میری سمت کا تعین کرتے ہی مجھ پر گولیوں کی بہت چھاڑ کر سکتا تھا کیونکہ زخمی ہونے کے سبب میں شاہد اتنی پھرتے سے کام نہیں لے سکتا تھا کہ یکے بعد دیگرے فائد کر کے دونوں کو ایک ساتھ ہی حالا کر دوں اور نہ ہی مجھے اس کی پریکٹس تھی لہٰذا میں موقع کی تاک میں رہا ابھی میں ان کی نظروں میں نہیں تھا مگر بہت جلد ہمارا سان نہ ہو سکتا تھا وہ ادھر ہی کہی چھپا ہوا ہے گہرشاہ کی باظاہر کنخار آواز ابری لیکن اس کی تہہ میں خوف کی چلک نمائی تھی تم گردو پیش پر نظر رکھو میں میڈم کو سنبھالتا ہوں ڈی برگ بولا گہرشاہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا ڈی برگ اب بھی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا برف پر میں سجسی پڑی میڈم کی چانے پڑا بسول والا ہاتھ اس کا ہنوز اٹھا ہوا تھا یوں جیسے میری ایک ذرا چلک دیکھتے ہی وہ ٹیگر دباتا چلا جائے گا اور ایسا ممکن بھی تھا وہ عورت کو سنبھالنے میں لگ گیا گہرشاہ باولوں کی طرح چاروں جانب سر کھما کھما کر دیکھتا رہا اس کی بعد حواسی دیکھ کر بھی ایک تیار میری ہوتوں پر زہریلی مسکرات اوت کر آئی تھی میں اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جا رہا ہوں تو مجھے کور تو اچانکہ دی برگ نے گہرشاہ سے چلا کر کہا گہرشاہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے با آواز بلند اوکے کہہ دیا ادھر میں نے جھاڑیوں کی آر لیے بے آواز اسی طرف دھیرے دھیرے رینگنا شروع کر دیا تھا جہاں ڈی برگ ساتھی اور خود سہارہ دے کر لے جانے لگا تھا گہرشاہ بھی پستول ہاتھ میں لیے اسی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا لیکن اس کے محتاط نظریں انہیں جھاڑیوں کی طرف تھی جہاں میں رینگ رہا تھا مگر میری افتار اس کا مقابلے میں ذرات ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے اس خطرے کا علم تھا کہ ایک ذرہ آہٹ سنتے ہی وہ بدریغ انہیں جھاڑیوں میں اوپر تلکولیاں داگ دیتا دوسری طرف برف کا میدان تھا اور اونچی ڈھلان اٹھی لے تھے ان کی ساتھی عورت کا پستول میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اسی طرح رینگ تے رینگ تے گوھر شاہ مجھ سے چند قدم آگے نکل گیا یہی میں چاہتا تھا ان کی لینڈ روور کھڑی تھی ڈیبرگ اپنی ساتھی عورت کو سہارہ دیئے کھاڑی کی طرف لے جا رہا تھا دوسرے ہاتھ میں اس کے بھی پستول دبا ہوا تھا اور کردو پیس سے وہ بے حد محتاط تھا عورت ہوش میں آ چکی تھی اور ڈیبرگ کے سہارے بڑھ رہی تھی وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے تھے جس کی سمجھ مجھے نہیں آسکی رکو کوئی گاڑی آ رہی ہے اس طرف اچانکہ گوھر شاہ بلند آواز سے بولا میں بھی چونک پڑا ڈیبرگ اور عورت بھی رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کدھر سامنے دیکھو ذربائیں جانب ٹھیلوں کے درمیان کوئی خچر گاڑی کھے کوئر شاہ بولا میں نے بھی ذرا آگے بڑھ کر اپنی کردن اچھکا کر مذکورت سے مت دیکھنے کی کوشش چاہی لیکن ابھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا یہ یقیناً اس کے ساتھ ہی ہوں جو اس کی تلاش میں نکلے ہیں ڈیبرگ نے خچر ظاہر کیا اور میرے وجود میں سنسنی توڑ کی پہلا خیال میرا رومی کی طرف کیا تھا یہ ممکن تھا کہ گوپو نے سرائے جا کر رومی کو پیچامدہ واقعے سے اہگا کر دیا ہو یہ یقین انسی بدبخت کے ساتھ ہی ہوں جو ہمیں دیکھتی اپنا رخ بدل کر ضرور خماری خات میں بیٹھ گئے ہیں کمبخت بڑا زیرک تھا کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ رومی اور گوپو کی نظر ان پر یا ان کی گھاڑی پر پڑ گئی ہوگی پیش آئندہ متوقع اور خطرناک حالات کے سنسنی خیزی کو میں محسوس کرنے لگا شاہ یہاں زبردست مارکہ پڑھنے وارا تھا میری کوشش تھی کہ ان تیروں میں سے ایک زندہ گرفت میں آئے تاکہ ہم اس سے کچھ معلومات حاصل کر سکیں رکھو نہیں ڈی برگ کارڈی کی طرف چلتے رہو ہمیں فوری نکلنا ہوگا گوھر شاہ شیخہ وہ اس قدر گیا گزرا تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا میری فتوات اس پر دہشت بن کر چاہی ہوئی تھی وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے میں اب شہشوک پنج میں پڑ چکا تھا کوئی ضروری نہیں تھا کہ خچر سواری رومی اور گونپو ہی کی ہو اگر میں فائرنگ کر کے گوھر شاہ اور ڈی برگ کو روکنے کی کوشش کرتا تو یہ مجھ پر بھی جوابی فائرنگ کر سکتے تھے ایسی صورت میں اکیلا اور زخمی میں ان کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا ایک سوال یا نشان تھا میں چھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا ان کی کاری کے قریب آ چکا تھا ڈی برگ اپنی ساتھی اور سمیت کاری میں سوار ہو چکا تھا گوھر شاہ نے خوف زدہ ہو کر دو تین ہوای فائر کر ڈالے اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازی کی جانے پڑا پھر وہ جیسے ہی اس میں سوار ہوا میں نے لینڈ روور کے اکبی ٹائروں کا نشانہ لے کر گولی چلا تھی اوپر تلے دو دھماکے ہوئے گولی چلنے کا اور پھر ٹائر برسٹ ہونے کا لینڈ روور کے نیچے سے برف کا طوفان امڈا تھا فائر کرتے ہی میں نے فوراً اپنی جگہ بدل ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے میری توقع کے این مطابق ثاوت ہوئے میری طرف سے تو وہ پہلے ہی موت آتے ہیں کولی کی آواز سنتے ہی گاڑی کے اندر سیڈی برگ اور گوھر شاہ نے اس طرح گولیاں داغنی شروع کر دیں جنگ شروع ہو چکی تھی تو اب اس سے رکنا نہیں چاہیے تھا مگر اندہ دند حملہ کرتے رہنی کہ بیوکوفی میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب ان لوگوں نے جھاڑیوں پر مسلسل فائرنگ جاری رکھی تو میرے لئے بھی اب جوابی فائر کرنا لازمی ہو گیا تھا تب ہی میں نے پوزیشن سنبھال کر دو فائر کی ہے پہلے فائر کی گولی لینڈ روور کا اکبی شیشہ توڑتی اندر خوشی تھی کوئی چیخ پر آمد نہیں ہوئی لیکن دوسری گولی نے اندر موجود ان تینوں سواروں میں سے ایک کو چاڑ لیا تھا اس کی چیخ بڑی بھیانک تھی یک لخت خاموشی چھا گئی تھی یوں جیسے کوئی گاڑی کے اندر سے اب داگ کر میرا نشانہ لینے کی کوشش میں ہو وہی ہوا چنسانیوں کے آساب شکن خاموشی کے بعد اندر سے پھر یکے بعد دیگرے تین گولیاں جھاڑیوں کی جانب داگی گئیں ابھی کچھ لمحات پہلے جہاں میں دکا ہوا تھا یہ تینوں گولیاں وہی فائر کی گئی تھی کوئی آگر میں وہاں موجود رہتا تو اس سے آگے کا تصور کرنا ہی میرے لئے محل تھا میں محتاط ہو گیا فائر کرنے میں جلد بازی میرے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی اندر سے پھر دو فائر کیے گئے یہ میری قریب ہی ہوئے میں سمجھ گیا وہ اندازے سے رینج بدل رہے تھے وہ اگر اس طرح گولیاں داگتے رہتے تو میں کسی بھی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا میری گولی سے ان کا ایک ساتھی زخمی ہونے کے باوجود انہیں اب بھی مجھ پر فوکیت حاصل تھی کیونکہ وہ عورت جسے میں نے دو بدو لڑائی میں ناک پر زوردار کھونسا مار کر زخمی کیا تھا وہ بھی اب فام میں آ چکی ہوگی میں خود بھی کم زخمی نہیں تھا لینڈ روور سے چلانگ لگانے کے بعد میرے مظروب شانے کا زخم پھر کھل گیا تھا میں اب یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کاش اس خچر گاڑی میں رومی ہو چونہ جانے کہاں پولیس رار طور پر غائب ہو گئی تھی میں جھاڑیوں کے اندر تھوڑا سا اور آگے رینگیا میری اکاہ بھی نظریں گاڑی کی طرف چمی ہوئی تھی اچانک میں نے گاڑی کے دونوں دروازے کھلتے دیکھے ایک سے عورت برامد ہوئی اور دوسری جانب سے گوھر شاہ دونوں کے ہاتھوں میں پسٹول دبے ہوئے تھے ان کا انداز مہتات تھا عورت کی ناک اور چہرے پر اب بھی خون کے دھبے پھیلے ہوئے تھے دونوں کے باہر نکلتے ہی فوراں گاڑی کے بونٹ کی آر لے لی تھی میں چاہتا تو ان میں سے ایک کو نشانہ بنا سکتا تھا مگر اس طرح میں خود بھی ان میں سے کسی ایک کی فائرنگ کی عزت میں آ سکتا تھا منیجر سوچ کر اپنے ہونٹ سکتی سے بھینچ لیے کہ یہ دونوں مجھ پر حلہ بولنے کی کوئی نئی پلاننگ کرنے والے تھے اور وہی ہوا اگلی علمہ ان دونوں نے مختلف سمتوں سے جھاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی میں بدحواس ہو گیا اور ایک دم پیچھے کی چانی پلٹا دفعہ تنی مجھے لگا جیسے کسی اور طرف سے بھی گولیاں داگی جانے لگی ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے ایک نزوانی چیخ سنائی تھی میں چونک پڑا یہ چیخ مجھے اسی یورپین عورت کی محسوس ہوئی تھی جو گوھر شاہ کے ساتھ مل کر مجھ پر گولیاں چلا رہی تھی مرینگ نہ چھوڑ کر ان کی چانی پلٹا تو چونک پڑا وہ عورت خون میں لٹ پت گاڑی کے اگلے ٹائر کے پاس برف پر ساکت پڑی تھی گوھر شاہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اب اکبیس عمت میں اندہ دند کولیاں برسانے لگا غالباً وہ اسی چھپے ہوئے دشمن کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جس نے اس کی ساتھی یورپین عورت کو گھولی ماری تھی میں سمجھ گیا رومی حرکت میں آ چکی تھی حالات ہی ایسے تھے کہ رومی کو ان کا ادراک ہونا یقینی بات تھی اب گوھر شاہ کو بوکھلاتے پا کر میں نے بھی شست باندھ لی اور اس پر اتا کر فائر کیا مگر نشانہ خطا کیا دوسری سمجھ سے متوقع طور پر رومی نے بھی اس پر فائر کیا وہ بری طرح بھدکا اور ایک جانب اندہ دن دوڑ پڑا دو ایک جگہ گرا مگر اس پر ایسی دہشت چائی ہوئی تھی کہ وہ پھرتی سے اٹھ کر پھر گرتا پڑتا ٹینوں کی پھول بھلیوں میں گھس کر نظروں سے اوچل ہو گیا میں نے جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلنے میں آفیہ چانی اور سینے کے بل لیٹے لیٹے لینڈ روور کی چانب سے رکھنے لکھا اب بھی مجھے ٹھیک طرح اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ڈیبر گاڑی کے اندر ہلاک ہو چکا تھا یا بھی آخری دم پر تھا کیونکہ اس خطرے کا احتمال تھا وہ مجھے اندر سے دیکھ کر گولی بھی مار سکتا تھا میں ذرا رک رک کر آگے بڑھتا رہا گوھر شاہ غائب ہو چکا تھا یا کوئی بائی نہیں تھا کہ کسی ٹھیلے کی آٹ میں ایک ہاتھ لگائے چھپا بیٹھا موقع کی تلاش میں ہو میں اس کی جانب سے بھی محتاط تھا اسی وقت جب میرا جیپ کی طرف فاصلہ چند قدموں کا رہ گیا تو میں نے دو افراد کو دوڑتے ہوئے اپنی جانب آتے دیکھا انہیں دیکھتے ہی میں بیکتیار ایک گہری تمانیت کی سانس لکر رہ گیا تھا وہ دونوں رومی اور گونپو تھے رومی کے ہاتھ میں پستول تباہ ہوا تھا جبکہ گونپو خالی ہاتھ تھا گاڑی کے اندر ان کا ایک ساتھ ہی زندہ یا مرتع موجود ہے پہلے سے کی تصدیق کرو میں نے چلا کر رومی سے کہا وہ مجھے زخمی تیک کر متوہیش سی ہو گئی تھی میری بات پر وہ گاڑی کی جانب کھوم گئی ٹھوٹے شیشے سے اندر جھانکا اور بولی ایک آدمی سیٹ پر ڈھیر ہے اس کے سر میں گولی رگی ہوئی ہے مہتات رہو کوہر شاہ سامنے والے ٹھیلوں کی پھول پھلیوں میں کہیں چھپا ہوگا میں دوبارہ اسے احتیاط کی تاقید کر ڈالی رومی نے ٹھیلوں کی طرف دیکھا بولی وہ بھزدل شاہد دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ہے رومی کے اشارے پر گنبو مجھے سنبھالنے کے لیے میری جانب بڑا تھا میں اس کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا رومی میری جانب لپکی اوف میرے خدا تم تو بہت زخمی ہو رومی نے تشویز زدہ لہج میں کہا گاڑی کی طرف چلو میں نے ہاپتے ہوئے کہا وہ دونوں مجھے سہارہ دیت ہوئے گاڑی کے قریب آ گئے اس مردود سے بہت آت رہنا وہ چھپ کر حملہ بھی کر سکتا ہے میں نے ہاپتی ہوئی آواز میں کہا میرا اشارہ گوھر شاہ کی جانب تھا یہ زندہ ہے اچانک گوپن گاڑی کے اگلے ٹائر پر ٹکی بیٹھی یورپین عورت کی طرف دے کر کہا اس کے بعد پر میں اور رومی چونکے تھے دیکھو اسے رومی میں نے فوراں کہا کارڑی کے اندر فرسٹیٹ باکس ہوگا مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے اسی وقت گولی چلی میں اور رومی بیق وقت غیر ارادی طور پر چک گئے گوپو بھی بری طرح ٹھٹکا گولی لینڈ روور کی ونڈ اسکرین پر لگی اور ایک تھماکے سے وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی یہ وہی مردود ہے محتاط رہو اور جواب ہی فائر کرو میں نے شیخ کر کہا رومی نے مجھے لینڈ روور کی یار میں بٹھایا گوپو رومی کے اشارے پر یورپین عورت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا گولی چلنے اور ونڈ اسکرین ٹوٹنے کے بعد وہ اس طرح متوجہ ہوا تھا رومی گولی چلنے کی آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اسے طرف پسٹول ہاتھ میں لیے بھاگی تھی ان سے چھینا ہوا پسٹول میرے ہاتھ میں بھی تھا میں نے عورت کو غور سے دیکھا اس کے دائیں پہلوں میں گولی لگی تھی وہ اب کچھ دیر بے ہوش رہنے کے بعد خوش میں آ رہی تھی اور کراہنے لگی تھی اس پر نیم غشی کسی کیفیت تاری تھی برفانی اور سردہ ہوا کے سبب چریانے خون کا عمل قدرے طور پر کم ہی ہوتا تھا اس لئے اس کا بھی خون بہنے کے بعد اب بند ہو گیا تھا کوپو تم مرہم پٹی کرنا جانتے ہو میں نے اس سے پوچھا بلکل جناب اس نے فوراً اپنے سر کو اس بات ہی جمبش دیتے ہوئے کہا تو پھر گاڑی میں مرہم پٹی کا باکس تلاج کرو ان کے سامان میں کہیں وہ ضرور موجود ہوگا میں نے کہا